دے ملاسکہ بہت ہی زبردست ہے فرائی فرائی زیادہ میں ہے حالکہ ہم نے یہ اس میں پانی اڈکیا کیا نیچے سے بھی totally لگا 3 ڈھنٹے ممکہ ملہ apparatی Power ملاسکہ بہت ہی زبردست ہے کتپ چکی کے لیش realidad اگرنی كتنا زبردست دنباہ ویعutan شب doctor kg جہاںہ بہت ہی ہے ایک ہی باری میں آپ کا پورا سٹیپ ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی دکھایا آپ کو ریسپی اچھی لگی تو پلیس لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیچئے گا اور ماشاءاللہ سے گوشت دیکھیں کس قدر ہمارا گل چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زمدست اور بہت ہی لا جواب یہ دیکھیں بہت ہی لا جواب سے یہ گل چکا ہے ماشاءاللہ سے لک دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زمدست تو اس کے لئے لے لی ہے میں نے ہانڈی تو ہانڈی لینا ضروری ہے اگر چاہیں تو اگر ایسا ہی مزہ جاتے ہیں تو ہانڈی ضرور لیچے گا اور بہت اگر گھر میں نہیں ہے تو مجبوری ہے تو پھر آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے بھی ہمیشہ اسی میں بھی بنایا ہے تو اس کے لئے لے لیا ہے میں نے گوشت دیکھیں گوشت جو ہے میں نے سارا مکسی لیا ہے ہڈی والا بھی لیا ہے اور چربی والا بھی لیا ہے اور پلین والا بھی لیا ہے یہ دیکھیں بغیر ہڈی والا بھی تو میں نے سارا ہی مکس کر کے اس کو لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو چربی والا اور ہڈی والا اور جو ہے نا ہڈی اور گوشت یہ دونوں ہی میں نے تینوں قسم کے میں نے سمینلے میں نے گوشت لے لیا ہیں تو ابھی جو ہے نا میں نے ڈال دینا ہے اپنی اس پتیلی میں یہ دیکھ سکتے ہیں ہنڈی میں یعنی کے تو ہنڈی میں ڈالتے ہی جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے نمک ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کرتے ہی ایک ٹی سپون جو ہے نا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک ایڈ کرتے ہی ہم نے پہلے اس کو اچھے سے مس کر لینا ہے یہ دیکھیں جو ہے نا فلیوار آتا ہے اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو تو میری ہانڈی جو ہے نا تھوڑی سی بڑی ہے تو گوش لیا ہے میں نے تقریباً یہ تین پاؤ ہے تو ہانڈی بڑی ہے تو کم لگ رہا ہے لیکن یہ تین پاؤ میں نے گوش لیا ہے تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک بڑے سائز کی میں نے پیاس لے لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے وہ ساتھ میں ایک لیسن کی ڈڈری لے لیا ہے اس کو بھی اچھے سے واش کر لیا ہے اور ادرک لے لیا ہے ادرک کو میں نے اس طرح سے بارک بارک سے چوب کر لیا ہے یہ تقریباً ایک انچ کا بڑا ٹکڑا لیا ہے میں نے تو یہ اس میں ایڈ کریں گے کر لیا میں نے لیسن کی بھی لیا ہے چھلڈا والیسن ہے یہ بھی ہم ایڈ کریں گے اس سے فلیور بہت مزیدار آئے گا تو دو ٹیماتر لیے ہیں نورمل سائز کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ایڈ کر لیں گے چار ہری میچے لے لی ہیں میں نے تو ان کے جوہنا میں نے اوپر سے ڈنڈل نہیں ہوتا رہے ہیں یہ اس سے جوہنا بہت زبرزر لگتے ہیں میں ایک ہری میچ میں اس میں کٹ کر کے ڈال رہی ہوں اس سے جوہنا فلیور بہت مزیدار آئے گا اگر کٹ کر کے ڈالیں گے تو فلیور اور بیس سے بیسٹ ہو جائے گا تو چھوٹے سائز کے میں نے دو ٹیز پتہ لیے ہیں تین بڑی لیچی لے لیے ہیں اور پندرہ سے بیس یہ میں نے گول میچ کالی والی لے لیے لیے ہیں تو لاس میں ہم ہلدی ایڈ کر رہے ہیں ہلدی اس لیے ایڈ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا بیسٹ کلر ہو جاتا ہے ورنہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ایڈ کرنے کا صرف اچھا کلر دینے کے لیے ابھی جوہنا ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم نے میچ کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہوگیا ہے زبدستا ابھی جوہنا ہم نے اپنا ڈھکنا دے دینا ہے تو دیکھیں ڈھکنا دیتے وقت نہ ہی ہم اس کو آٹے سے بند کریں گے نہ ہی کسی چیز سے بلکل ہی نارمل ڈھکنے سے ہم اس کو بند کریں گے کچھ بھی ہم نے اس پہ لگانا نہیں ہے اسی طریقے سے یہ زبدستا بن کر تیار ہوگا تو چولہ آن کر لیا ہے تو میں نے اپنی ہانڈی اس کے اوپر رکھ لینی ہے تو پہلے ہم نے فلیم بہت ہائی رکھنا ہے بعد میں ہم اس کو جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گی تھوڑا سا اس ٹیم بن جائے گا پھر ہم نے آج کو اس کو سلو کرنا ہے تو گوش جو ہے دیکھیں اچھے سے پکنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اچھے سے جو ہے ابھی ہم نے مسک کر لینا ہے تاکہ فلیور جو ہے ہر طرف سے آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے اس میں اچھا خاصا جو ہے گوش کا نکل آیا ہے اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے تو یہ پانی جو ہے نا بہت ہی زبدست اور اچھا خاصا ہے تو نہ ہی ہم نے آئل کا استعمال کرنا ہے نہ ہی اس میں پانی کا استعمال کرنا ہے تو تقریبا ہم نے لو فلم پہ اس کو تین گھنٹے کے لیے رکھ لینا ہے بہت ہی لو فلم پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آن کتنی آپ نے رکھنی ہے بلکل ہی ہم نے چاول کا فلم جیسے ہوتا ہے اتنے پہ ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تو یہ فلم بہت زبدست ہے اس سے آپ کی ہنڈیا جلے گی نہیں تو الحمدللہ بہت زبدست اور بہت لا جواب سے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری نمکین گوشت کی ریس بھی بن کر تیار ہے ماشاءاللہ سے لکھ دیکھیں کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے میں آپ کو اس طرح سے دکھا دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس قدر فلیور اس کا مزیدار آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار اور بہت لا جواب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے لکھ دیکھیں کلر دیکھیں اور ہم نے سپون بلکل نہیں چلایا تھا دیکھیں ابھی میں سپون چلا رہی ہوں تین ڈھنٹے ہم نے رکھا ہے اور یہ دیکھیں بہت زبدستا ہمارا دمبک بن کر تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے لک دیکھیں اور فلیور دیکھیں کتنا زبدستا آیا ہے دیکھنے میں یہ بھی اتنا مزیدار ہے تو الحمدللہ بہت بیس طریقے سے یہ ہمارا نمکین کوش بن کر تیار ہو چکا ہے دیکھیں ٹیماتر بالکل میلٹ ہو چکے ہیں اور زبدست اور لا جواب سا یہ اس کا فلیور آیا ہے ابھی اس کو ہم ڈیشورٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ایسا دمبک بنائیں جو گھر والے بھی انگلیاں چاٹیں اور مہمان بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدست اور بھنا بھنا سا اور فرائی فرائی سا یہ بن چکا ہے یہ دیکھیں حالانکہ ہم نے نہ ہی اس میں آئل ڈالا نہ ہی ہم نے کچھ اس میں پانی ایٹ کیا دیکھ لیں کتنی زبدست اس کی لوک آئی ہے ماشاءاللہ سے اور لوک فلیور آپ دیکھ لیں کتنا زبدست آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو ماشاءاللہ سے لوک آپ دیکھ لیں کتنی زبدست لوک آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زبدست دمبک ہمارا بنا ہے اور بنانا بہت آسان ہے بنتا بہت ہی جلتی ہے ایک ہی باری میں آپ کا پورا سٹیپ ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی دکھایا آپ کو نگا پورا سٹیپ کچے گا اور ماشاءاللہ سے کوش Thank you کس قدر ہمارا گل چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبدست اور بہت ہی لجواب یہ دیکھیں بہت ہی لاجواب سے یہ گل چکا ہے ماشاءاللہ سے لک بل دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدست ہاتھ سے ہی میرا دیکھیں اس طرح سے میشہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لک بہت ہی لگ سٹیپ لار دیکھیں ent deaf دیکھیں ماشاءاللہ سے تو ریسپی اچھی لگے تو پلیس لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنوں کا رکھے گا خیال دعا میں رکھے گا یاد اللہ حافظ